بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں میمونہ اور میمونہ کی رسائی گھر میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں آج آپ کے ساتھ شیئر کریں ہوں بہتی مزیدار سی سبزی آج ہم بنائیں گے فرنچ بینز کی سبزی جو بہتی مزیدار بنتی ہیں جسے ہم بینز کی پھلی بھی کہتے ہیں اور اسے ہم آج آلو کے ساتھ بنا رہے ہیں اسے ہم لنچ باکس میں بھی بلکل آرام سے دے سکتے ہیں تو چلیے ریسی پی شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے گیس آن کر دیئے ہیں اور اب یہ کڑائی میں ہم نے آئل ڈال دیئے ہیں دو چمچ اتنا آئل ڈالی ہوں میں نے اور اب جب آئل ہمارا گرم ہو جائے تو یہاں پر ہم اس میں تھوڑا سا اس میں میتی دانا ڈال رہے ہیں میتی دانا بہت ہی تھوڑا سا میں اس میں شامل کروں نہیں زیادہ نہیں لیں گے ورنہ ہماری سبزی کڑ بھی ہو جائے گی جب میتی ہماری ہلکی سی گرم ہونے لگے تو یہاں پر ہم اس میں ایک ٹی سپون اتنا زیرہ بھی شامل کر دیں گے ہمارا زیرہ اور میتی اچھے سے چٹک جائے تو یہاں پر ہم کری لیپس ڈالیں گے کری لیپس کا میں ایک چھوٹا سا یہ پیس لے رہی ہوں یعنی کہ آٹھ دس لیپس کے خریب یہ بھی ہم اسی میں شامل کر دیں گے کری لیپس ہمارا اچھے سے چٹک گیا ہے تو یہاں پر اب میں نے ایک بڑے سائز کی پیاس کو پیس لی ہوں اور اب یہ بھی ہم اسی میں شامل کر دیں گے اب ہمیں پیاس کو تب تک پکانا ہے جب تک یہ اچھے سے سنیرہ نہیں ہو جاتی گیاس کا فلم ہم ابھی فل رکھیں گے اور اسے ہم تین سے چار منٹ تا اچھی طرح پیاس کو بھون لیں گے یہاں پر دیکھیں پیاس ہماری بھون گئی ہے اب یہاں پر ہم اس میں ادرک لسن پیسٹ شامل کر دیں گے تو یہاں پر میں اس میں ایک ٹی سپون اتنا ادرک لسن پیسٹ کو ڈال رہی ہوں اور اب ہم اسے بھی اچھا بھونیں گے ادرک لسن کا کچھاپن ملکل دور ہونے تک ہم اسے بھون لیں گے یہاں میں نے گیس کا فلم میڈیم کر دی ہوں اور اب میڈیم فلم پر ہم سب مسالہ بھونیں گے یہاں پر میں یہ ٹاماتر شامل کر رہی ہوں ٹاماتر ہم نے ایک میڈیم سائز کا لے لیے اس کی میں نے پیوری بنا لی ہوں اور اسے بھی ہم ابھی 3 سے 4 منٹ تک اچھی طرح سے بھونیں گے اب تک ٹاماتر ہمارا اچھی طرح سے پک نہیں جاتا تب تک تو یہ دیکھیں ہمارا اچھی طرح سے یہ ٹاماتر پک گیا ہے اب یہاں پر ہم اس میں کچھ مسالے بھی ڈالیں گے تو یہاں میں اسے ڈھک دیتی ہوں ایک سے دو منٹ تک تب تک ہم مسالے ریکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے سبی سوکھے مسالے لے لی ہوں یہاں پر میں نے دو ہری مرچی ہوں جسے بیچ سے ہم نے کٹ کر لیا اور یہ لان مرچ پاوڑا ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں کتنا تیکھا پیکھا پسند ہے اس حساب سے اور یہ کشمیری مرچی ہے یہ آدھا ٹی سپون ہی تھی نہیں ہے اور یہاں پر ہم نے یہ گرم مسالہ لے لیے ہیں یہ ون فورت ٹی سپون ہے پاؤچہ مچ کے خیلے یہ آدھا ٹی سپون ہم نے دھنیا پاؤڑا لے لیے ہیں اور یہ ہم نے آدھا چمچ اتنا ہلڈی پاؤڑا لے لیے ہیں اور یہاں پر ہم نے یہ بینس کی پھل لی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہوتی ہیں یہ فرنچ بینس اور اسے آپ اپنے حساب سے کٹ کر سکتے ہیں کیا آپ اسے بڑا کٹ رکھنا چاہتے ہیں یا چھوٹا یا آپ اپنے پڑی پینڈ اسی ساب سے آپ یہ سبزی کٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے یہ دو میڈیم سائز کے آلو لے ہوں اور آلو کا ہم نے اچھے سے چھلکا نکال لیے اور اسے ہم نے اس طرح سے کیوبز میں کٹ کر دیے ہیں اب یہ دیکھیں ٹماٹر اس میں اچھی طرح سے پک گیا ہے میں نے دو سے تین منٹ تک اسے کور بھی کر دی تھی تاکہ یہ جلدی سے پک جائے اور اس طرح سے جب ایل اس میں سے جب الگ ہو جائے تو یہاں پر اب ہم اس میں جتنے بھی مسائلے ہیں یہ سب ہم اس میں شامل کر دیں گے یہاں پر میرچ ڈال رہی ہوں اور اب یہ سب ہی مسائلے ہم ایک ساتھ اسی میں ڈال دیں گے ان سب کو ہم بھونیں گے میرچ کو ڈالنے کے بعد بھی ہم چار سے پانچ منٹ تک اچھی طرح بھونیں گے ابھی ہم نے اس میں پانی یوں نے ہی کیا ہے یہاں پر ہم نے گیس کا فلم کم کر کے ہی اس پورا مسائلہ بھونے اب اس کے بعد یہاں پر ہم اس میں ایک ٹیبل سپون اپنا دہی ڈال لیں گے دہی سے سبزی اچھی کریمی سی بنیں گی اور گریوی اچھی بنیں گی اس کی اس لئے ڈال رہے ہیں اگر آپ کے پاس دہی نہیں ہے تو آپ اسے بلکل اسکیپ کر سکتے ہیں دہی کو بھی ہم دو سے تیم منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیں گے مسائلے کا بلکل پانی ڈرائے ہونے تک اب یہاں پر یہ دیکھیں مسالہ بھون گیا ہے دہی بھی اس میں اچھی طرح سے پگ گیا ہے تو یہاں پر اب ہم اس میں بینس کی پھلی ڈال لیں گے اور یہاں پر ہم اسے اچھی طرح سے مسالے میں بھونیں گے اور یہاں پر اب ہم اس میں آلو بھی ڈال لیں گے آلو اور پھلی دونوں کو ہمیں مسالے میں تین سے چار منٹ تک اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ سب مسالے اس میں چلے جائیں اور یہ اچھی اسے بھون جائیں کچھا جو بھی اس میں پن رہتا ہے وہ اچھی طرح سے ختم ہو جائیں یہاں پر یہ دیکھیں ہماری سبزی بھون گئی ہے تو اب یہاں پر اس میں آلو اور پھلی گلنے کے لیے تھوڑا سا ہی پانی کا یوز کر رہی ہوں میں یہاں پر صرف میں نے ون فورت کپ اتنا پانی یوز کی ہوں آپ اپنے سبزی کے حساب سے پانی اس میں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سبزی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اسے کس طرح سے کٹ کیا ہے اگر آپ بڑی سائز میں آلو اور پھلی کو کٹ کریں گے تو اسے گلنے میں زیادہ ٹائم لگیں گا اب یہاں پر میں نے اس میں نمک بھی ڈال دی ہوں اور یہ تھوڑی سی کسوری میں دیئے وہ بھی ہم اس میں ڈال لیں گے اور اب اسے کور گھر کے میں ساتھ سے آٹھ منٹ تک کے لیے دم پر لگا دوں گے بلکل لو فلم پر تو یہ دیکھئے آٹھ منٹ بعد پھلی بہت ہی مزیدار بنی ہے اور اب ہم یہاں پر اسے چیک کر لیں گے کہ آلو اور پھلی گل گئی ہے کہ نہیں تو یہ دیکھئے اچھی طرح سے یہ سبزی ہماری گل چکی ہے یہاں پر ہم اس میں کٹی ہوئی کوت میں ڈال لیں گے بہت ہی مزیدار ہماری بینس کی سبزی بن کر تیار ہوئی ہے یہاں پر میں اسے ایک سے دو منٹ تک اور کور کر دوں گی اس کے بعد ہم اسے سرف کریں گے تو یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار ہماری فرنج بینس کی سبزی بن کر تیار ہوئی ہے گرمہ گرم اور ٹیسٹی ریسپی بن کر تیار ہے آپ کو یہ فرنج بینس کی ریسپی کیسے لگی مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا ریسپی پسند آئے تو لائک کر دیجئے ٹیسٹی ریسپی اس پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سسکرائب ضرور کریں سسکرائب نہیں کروں گے تو آپ مجھے ملو گے کیسے بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی یہ ریسپی بن کر تیار ہوئی ہے پھر ملتی ہوں اسی طرح کہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ تک تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ